الحمدللہ وحدہ لا شریکلہ والصلاة والسلام وعلام اللہ نبی عبادہ تمام مسلمان بزرگوں بھائیوں بیٹوں کو یہ میری طرف سے بطور خاص پیغام ہے عید الازحا کو نمبر ایک عید کی نماز کا احتمام کریں نمبر دو قربانی کا احتمام کریں نمبر تین قربانی کا گوشت غربہ اور مساکین تک پچانے کا احتمام کریں نمبر چار دعاؤں کا احتمام کریں دعاؤں میں مظلوم مسلمانوں کے لئے دعا بیعت المقدس کی ازادی کی دعا مساجد مدارس حرمین کے عباد ہونے کی دعا مسلمانوں سے بیماریاں ختم ہونے کی دعا دنیا سے چلے گے مسلمانوں کے لئے مغفرت کی دعا دعاؤں کا احتمام کریں اپنے لئے عائزہ خارب کے لئے دوست احباب کے لئے پوری امت کے لئے نمبر پانچ اس موقع پر گناہوں خرافات معاسی لہو اللعب سے اجتناب کریں نمبر چھے مدارس مساجد علماء کے ساتھ ہر ممکن تعور کریں علماء کو حدیعہ دیں علماء کی خدمت کریں مدارس کے طلبہ کا خیال لکھیں قربانی کا گوشت طلبہ تک پہنچائیں قربانی کی کھالیں مدارس تک پہنچائیں بہت زیادہ خیال کریں علماء کا مدارس کا حالات بھی ایسے ہیں آپ اس کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہر موقع پر ہم نے علماء کے ساتھ بطور خاص کھڑا ہونے علماء کا مالی تعاون کرنا ہے علماء کی امداد کرنی ہے علماء کو ہدایہ دینے ہیں علماء کو پاؤنگ پہ کھڑا کرنا ہے تاکہ وہ کھل کر دین کی خدمت کریں ہماری ذمہ داری ہی ہے یہ علماء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں نبی نہیں ہے نبی پاک کے وارث ہیں معصوم نہیں ہیں گناہ بھی ان سے ہوں گے ان کے گناہوں کو کمزوریہ نہ دیکھیں ان کی دینی خدمات کو دیکھیں پھر چند ایک چیزیں میں نے عرض کی ہیں جس کا عید کے موقع پر ہمیں بطور خاص خیال کرنا چاہئے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے بیماروں کی صحت عطا فرمائے مقروضوں کے قرص عطا فرمائے بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرمائے جن کے روزگار عقص میں برکت عطا فرمائے اولاد کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے والدین کا اولاد کے سر پہ سایہ قائم رکھے اللہ تعالیٰ بری خبروں سے محفوظ رکھے مساجد مدارس کو آباد فرما دے حرمین کی رون کے برقرار رکھیں حرمین کی رون کے بحال فرما دے بیت المقدس کو ازادی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے اللہ اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین